حضر اللہ اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات کیا حال ہیں آپ سب خیریت سے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو کتاب میں آپ کے خدمت میں لے کے آذر ہوں ہوں اس کتاب کا نام ہے حضرت خاجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور ہم یہ کتاب ڈاکٹر سید محمد عمر گیلانی صاحب نے تحریر کی ہے اور یہ کتاب آپ کو عام بک سٹور سے بھی مل سکتی ہے آئے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں محمد عمر گیلانی صاحب نے حضرت خاجہ ویس کرنی کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے آئے چلتے ہیں دیکھتے ہیں خواتین و حضرت اگر آپ سے اس کتاب کی فیرست میں آ جائیں تو بہت سارے مضامین اس کتاب میں دیئے گئے ہیں مثلا فیرست ہے انتصاب ہے ارض مولف منقبت ہے کرنی کی وجہ تصمیعہ کیا ہے عصم نصب دین حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو علیہ مبارک، تعلیم و تربیت، سادگی، خوراک، لباس، بسر اوقات، نیز حضرت خاجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں بہت ساری تفصیلات درجہ ہیں خواتین حضرات اس کے بارے میں اگر آپ آگے بڑھیں تو حضرت خاجہ ویس کرنی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے شبر و اس کیاتے عبادت حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا حدیث مبارکہ میں تذکرہ حضرت خاجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا مستجاب و دعوات ہونا شب محراج اور حضرت خاجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک روایت عمر بالمعروف و نحیل عن المنکر بیڑ اور روٹی کا واقعہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شخصیت میں شک اور اگر آپ اس کتاب کے آخر میں آ جائیں تو حضرت خاجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں اس کتاب کے اندر دربارے ویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہو قصیدہ مقدسہ حضرت امام غزالی کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے ارشادات حضرت خاجہ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منصب فنافر رسول اور حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظہار مبارک کہاں ہیں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے خواتین و حضرات اگر آپ اس کے آگے چلتے ہیں اس کتاب کے اندر آئیں ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ پڑھتے ہیں جس سے ہم اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر حاضرین سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کرن کا رہنے والا ہو وہ کھڑا ہو جائے تو ایک آدمی کھڑا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دروی دیافت فرمایا تو وہ کہنے لگا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرا چچا ذات بھائی ہے اونٹوں کا چرواہا ہے اور اس مرتبہ کا آدمی نہیں کہ امیر المومنین اسے یاد کریں وہ آبادی میں نہیں رہتا لوگوں سے بھاگتا ہے خوشی اور غم سے بینیاز ہے جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہستا ہے لوگ اسے دیمانہ سمجھتے ہیں یہ سنن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا میں اسی شخص کی تلاش میں ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس کہ اس شخص کی دعا سے باروزے قیامت اللہ عز و جل میری امت کے گنے گاروں میں سے قبیلہ ربی و مفر کی بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد کو بخش دے گا یہ تھا حضرت خاجہ احسکرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے ہی ہوگی اور آپ یہ بک لے کے ضرور پڑھیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو چناب ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں فالو کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری اچھے اچھے ویڈیوز پہنچتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ